حاضری دیں گے تو پہلا جملہ یہ کہیں گے سلام ہو آپ پر کہ آپ نے بہترین صبر کر دیا سلام علیکم بما صبرتم فنعمہ اقبتدار سلام ہو آپ پر اے حسین کہ آپ نے بہترین صبر کیا اور آپ ہی کے لیے آخرت ہے آپ ہی کے لیے اختنام ہے مستقبل آپ ہی کا ہے اب قیامت تک جس کا مستقبل ہے نا وہ امام حسین ہے جسے اپنا مستقبل اچھا کرنا ہے وہ امام حسین کے دروازے پہ آ رہا ہے اور جسے ابھی دیر سے سمجھ میں آئے گی بہرحال اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے اس سے پہلے والی آیت بھی میرا دل کرنا ہے آپ کے شوق ذوق اور آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر یہ ہم سب عقیدت ماری لوگ ہیں ہم اسیرِ حسین ہیں ہم امام حسین کے نام کے اسیر ہیں امام حسین سے جڑنا بہت بڑی سعادت ہے اس سے پہلے والی آیت میں اللہ اشارت فرما رہا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا سبحان اللہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا اپتغا وجہِ رَبِّهِمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی وجہ سے صبر کیا بھئی اسی جملے پر آیت کے اسی فقرے پر اگر میں رک جاؤں حسین مجبور نہیں تھے میرے مولا با اختیار امام ہے میرے مولا نے صبر اس لیے نہیں کیا کہ حسین اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تھے بلکہ حسین مولا نے صبر اس لیے کیا کہ اللہ حسین سے صبر چاہتا تھا اللہ چاہتا تھا کہ امام ایسے ہی کریں فَالَّذِينَ صَبَرُوا اپتغا وجہ رب میں وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے رب کی وجہ سے اپنے رب کی وجہ سے جنہوں نے صبر کیا ترجمہ سن لیجئے پھر تفسیر میں چلتے ہیں وَعَقَامُ السَّلَاةِ وہ کربلائی وہ حسینی قافلے کے لوگ وہ حسین مولا کے ساتھ آنے والے کربلہ میں لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی خاطر صبر کیا وَعَقَامُ السَّلَاةِ اور جنہوں نے نماز قائم کیا جنہوں نے نماز قائم کیا اگر کربلہ میں حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو آج مسجدیں آباد نہ ہوتی آج لاؤڈی سویکر پر گلدستہ ازان پر ازانوں کی صدای نہ ہوتی یہ نماز قائم کرنے والے لوگ وَعَنْفَقُوا مِمَّا رَضَقْنَهُمْ عَلَى اَعْلَانِيَةً سَبَرُوا وَاللَّذِينَ اَقَامُوا وَاللَّذِينَ اَنْفَقُوا مِمَّا رَضَقْنَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے نفاق کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا اللہ حسین مولا کو دیتا ہے اور حسین سب میں بانت دیتا ہے کبھی تو مولا حسین آئیلانیاں دیتے ہیں جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے اور کبھی مولا حسین مخفی دیتے ہیں جیسے ہم سب کو علیہد علیہدہ پتا ہے کہ ہمیں حسین نے کیا دیا ہے کبھی ہمارا سب کا علیہدہ علیہدہ حساب ہے ہر ایک کا رشتہ حسین سے علیہدہ ہے میرا آپ کا تعلق مولا ایمان حسین کے ساتھ مختلف ہے اور کبھی یہ عمومی حسین کی طرف سے ملنے والی اقضاء ہے اس وقت ہم سب ایمان حسین کے دسترخان پر بیٹھیں یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا میں مادی غزہ کی بات نہیں کر رہا وہ تو اللہ نے ویسے ہی وعدہ کیا ہوا ہے جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اسے بھی کھلاوں گا جو نہیں پڑھتا اسے بھی کھلاوں گا مادی غزہ کی بات نہیں ہو رہی روحانی غزہ کی بات ہو رہی ہے اس کا ایک کو ختم کر دو یہ آپ لوگوں کو خیال ہونا چاہئے ایک سلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات ایک اور بہتر سلوات پڑھ لی توجہ میرے ساتھ ہیں توجہ میں کے مرحلے سے گزروں پھر دیکھیں ہم مولا کی خدمت میں کتنی دیر رہ سکتے ہیں دیکھیں بعض اوقات اگر میں آپ سب سے آپ مجھ سے ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کو آپ کو مجھے امام حسین نے کیا دیا ہے تو ہر ایک کا حساب الہدہ ہے وہ اور بات ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہوں کے مولا نے کیا دیا ہے لیکن تھوڑا سا ہی یاد کرنے پر معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین نے کیا دیا ہے ہم سب کو الہدہ الہدہ بھی کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے اور ہم سب کو گشترکہ بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے ان تمام حسین کی آتاؤں کو اگر میں ایک جملے میں خلاصہ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ حسین مولا وہ بخشنے والا ہے جو سب سے بڑی دولت اتمنان کی بخشتا ہے امام حسین کے دروازے سے جو اتمنان کی دولت ملتی ہے تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب امام حسین کر ذکر ہوتا ہے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہو اور حسین کا تذکرہ سامنے آ جائے تو وہ مسائل خود با خود حل ہونے رکھتے ہیں وہ حسین جسے اللہ نے صاحب نفس مطمئنہ پر آگیا جو تمام تر مسائل اور مشکلات کے باوجود چہرے پر خندانی کے ساتھ رخصاروں پر سرخی کے ساتھ پریشانی پر شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ کہہ رہا ہو یہ ساری مسئیبتیں مجھ پہ آسان ہیں اس لیے کہ تُو مجھے دیکھ رہا ہے یہ وہ الفاظ ہیں امام حسین کے جو کربلا میں اپنے ادا کی ہیں انفاق ممہ ردقنہم یہ انفاق کر دیتے ہیں بانٹ دیتے ہیں دے دیتے ہیں ممہ ردقنہم جو ہم انہیں عطا کرتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں جی واسطہ فیض ہیں واسطہ لزخ ہیں واسطہ اطائق اور بردگار ہیں ہمیں اللہ کی نعمتیں جس ذریعے سے ملتی ہیں وہ یہ کرانا ہے یہ بہت روشن مسائل ہیں بہت سے لوگ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ سے ڈائریکٹ بولنا چاہتے ہیں مجھے تو ان سے کسی حد تک ہمدردی بھی ہے اس لیے کہ ہمدردی اسی سے کی جاتی ہے جو کمزور ہو یہ ذہنی کمزور ہے فکری کمزور ہے آج نہیں کل سمجھ لیں گے اور آپ اور میں اذانِ ولاعِ اہلِ بیت دیتے رہیں ایک نہ ایک دن صفحے بدنا شروع جائیں گی اور اس ماحول کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو واسطے کو نہیں مانتے ہیں جو بیچ کی جو درمیان کی جو اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان جو اسے نہیں مانتے وہ درحقیقت ذہنی اور فکری فقر کا شکار ہے ذہنی ناداری کا شکار ہے فقیر لوگ ہیں انہیں ان مجلسوں کے ذریعے سے کچھ نے کچھ دیتے رہی ہے اللہ نے ان ہستیوں کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے حسین کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے سلامون علیکم اور پھر جب یہ لوگ محشر میں یہ لوگ جب پہنچیں گے وہاں جہاں ان کی حاکمیت ہوگی تو پھر فرشتے انہیں سلامی دینے آئیں گے فرشتے جب انہیں سلامی دینے آئیں گے تو جملہ ان کا یہ ہوگا کہ سلامون علیکم بے ما خبرتم سلام ہو تم پر اس بات کے لیے کہ تم نے بہترین سمجھ گیا میرے بچوں جوانوں مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے اور میری آج کا مضمون یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت اور اپنی حیثیت کو اس وقت روشن کرے گا بڑھائے گا بہتر کرے گا ثابت کرے گا جب اس کی شخصیت کے اندر سبر آئے گا بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے سبر کہا جاتا ہے ذہن سے نکال دیں میرے بچے کہ سبر سے مراد نہ رونا ہے رونا جسے نہ آتا ہو وہ سابر ہے جو رو نہیں سکتا وہ سابر ہے جو رو نہیں رہا وہ سابر ہے رونے سے گریے سے سبر کا ایک فیصد کا بھی تعلق نہیں ہے رونے سے سبر کا کوئی تعلق نہیں ہے رونا تو دل نرم ہونے کی نشانی ہے جس کا دل نرم ہوگا خود بخود آسو آئیں گے اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس کے آنکھوں میں آسو کیوں آگئے اس لیے کہ یہ خود بخود کا مسئلہ ہے یہاں دل نرم ہونا شروع ہوا وہاں آنکھوں میں آسو آئیں گے اور ہمیں نماز وہ ہماری میراج کرواتی ہے جس نماز میں دل اللہ کی طرف مڑا ہوا ہمارا بدن مڑتا ہے تو اسے خضو کہتے ہیں ہمارا دل جھکتا ہے تو اسے خشو کہتے ہیں ہم خضو کے ساتھ خشو بھی اللہ کی بارگاہ میں لائیں ہمارا رکو کے حالت میں گردن تو جھکی ہوئی ہے بدن تو جھکا ہوا یہ ہے خضو وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَحَا دُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا جب والدین کے سامنے جانا تو اپنے دونوں شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی لوکر اپنے والدین کے سامنے کا تو یہ وَغْفِضْ خُضو بدن کے جھکنے کو کہتے ہیں اور خشو دل کے جھکنے کو کہتے ہیں خشیت کا مطلب دل کا نرم ہو جانا ہے خشیت خوف اور ہے خشیت اور ہے ہر جھکتا ہوا بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خشیت کی خاطر جھک رہا ہو بلکہ ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے جھک رہا ہو اگر آمادہ ہے تو اگر مثال دے رہا ہوں سامنے سے بھی انسان بچتا ہے اور والدین سے بھی والدین کا بھی انسان خیال کرتا ہے جب سامنے سے بچتا ہے تو اسے خوف کہا جاتا ہے جب والدین کا خیال کرتا ہے تو اسے خشیت کہا جاتا ہے جس میں احترام شامل ہو جس میں احترام شامل ہو اسے خشیت کہا جاتا ہے اور جس میں کوئی احترام نہ ہو مگر احتیاط ہو رہی ہو خوف آ رہا ہو ڈر آ رہا ہو اسے خوف کہا جاتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ نہ ہو البتہ یہ آئیڈیل عبادت ہے یہ آئیڈیل عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خوف زدہ نہ ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خشیت زدہ ہو خوف زدہ نہ ہو خشیت زدہ ہو ہمارا دل اللہ کے سامنے دھرک رہا ہو اور کانپ رہا ہو اور دھڑکنیں بڑھ رہی ہو تو یہ خشیت کہلائے گی اور اگر ہمارا بدن صرف جھک رہا ہو تو یہ خوف ہو سکتا ہے عزیدان اگرامی چلیئے علی کے نروازے بار فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت دوزف کے خوف سے نہیں کرتا میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا اس لیے کہ جنت کی لالچ میں عبادت مزدوروں کی عبادت ہے پیسہ ملے گا دولت ملے گی نام ملے گا یہ ملے گا وہ ملے گا یہ مزدوروں کا کام ہے یہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کا کام ہے یہ تنخواہ پانے والوں کا کام ہے یہ مطلبی لوگوں کا کام ہے یا اللہ میں تیری عبادت میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا اور میں تیری عبادت دوزف کے خوف سے نہیں کرتا دوزف کے خوف سے عبادت کرنا یہ مجرموں کا کام ہے یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالج میں نہیں کرتا حسین مولا علی کا جملہ اور نہ ہی دوزر کے خوف سے کرتا ہوں بلکہ میں تیری عبادت بل عبادت کا بل عبادت کا وجد تو احلن لے عبادتک میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کا لائق پایا ہے لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین پراہِ ظہورِ امامِ زمانہ بلتر سلوہ سجی اللہ عزیزو عزیزو سلام کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے باک یا حسین ان کے سابر ہونے کی وجہ سے سابر پھر میں تقرار کر رہا ہوں آنسوں کا آنا بے سبری نہیں ہے اور آنسوں کا نہ آنا سبر نہیں ہے آنسوں سے سبر کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ دل کا نرم ہو جانا یہ آنسوں کے لئے لازمہ ہے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا ایک مفہوم پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عبادت ہماری کونسی حسین ہوگی کونسا حج ہمارا اچھا ہوگا کونسا روزہ ہمارا اچھا ہوگا کونسی نماز ہماری اچھی ہوگی جس میں خوشیو پایا جائے جس میں دل نرم ہو اللہ کی بارگان ہے یعنی دل کی آواز ہو وہ دل سے ہو وہ عبادت خوشیو کی کیفیت میں ہو یہ جو خوشیو حاصل کرنا ہے تھا سنگین باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں بہت سیری سے بات ہیں آپ کی توجہ میں ممنون ہوں اس کا یہ جو خوشیو کی کیفیت ہے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل نرم نہ ہو اور دل نرم کرنے کے لیے انبیاء اکرام نے مشقیں کیے مشق کرتے تھے دل نرم کرنے کی آپ بہت سارے کام مشقوں کے بعد ہی سیکھتے ہیں رائٹنگ اچھی نہیں تھی ایک مہینے تک کسی خطاب سے اور کسی کاتب سے بیٹھ کر سیکھ لیا کہ دال کیسے بنتا ہے اور میم کیسے بنتا ہے اور ہاں کیسے بنتا ہے اور ہاں اور جیم اور خیہ کا پیٹ کیسے بنتا ہے مثال کا طور پر شوشہ نکل آئے تو وہ دال بن جائے گا اور سیدھا کھیش دے تو وہ رے بن جائے گا مثال ہے تو وہ ریاضت کی اور وہ خطاتی اچھی آگئی رائٹنگ اچھی ہوگئی ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا شائر ہی نہیں آ رہی تھی شوق تھا کہ کچھ کہیں ہلتا سیدھا کہتے تھے ہم سمجھتے تھے ہم نے شیر کہہ لیا جب کسی نے سنا تو کہا ہم ہی کیا کہہ رہے تھے یہ تو شیر جو ہے وہ وہ انگریزی والا ہوگا یہ تو اردو والا شیر بھی نہیں ہے تو پھر جب ریاضت کی پوچھا سمجھا تو کچھ در سے محنت کی اور ہمیں شیر کہنا آگیا اسی طرح آپ ہر کام کہہ دو دل نرم کرنے کے لیے بھی کوئی ریاضت ہے دل نرم کرنے کی بہترین ریاضت حسین پر گریہ آئے یہ آپ فلسفہ سمجھیں اس گریہ کا یہ یوں ہی آئیمہ نے ہمیں کام پر نہیں لگایا ہمارے آئیمہ نے اہل بیت نے ہمیں حسین پر رونے کے کام پر لگایا منبقہ اور ابقہ اور طباقہ جو ہمارے جد حسین پر رویا جس نے حسین پر رولایا جس نے رونے کا ماحول بنایا یعنی مجلس کی فرض بشایا احتمام کیا جو رویا آپ جس نے رولایا ہم ذاکرین جس نے رونے کا ماحول بنایا شاہ صاحبان بانیان یہ رونا وجبتلہ الجنہ اس کے لئے جنت تو عجیب ہے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اب یہ ہم جیسے جو اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں ہم اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آئیں امام کو نہیں پتا تھا کہ جب میں یہ بولوں گا تو بعض لوگ کہیں گے کہ ہمیں بس رونے کے لئے پیدا کیا ہے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے کیا امام کو نہیں پتا تھا امام یہیں جوڑ دیتے ہیں کہ روہے اور نماز بھی پڑھے روہے اور حج پہ بھی جائے روہے اور روزہ بھی رکھے امام یہی کہہ دیتے لیکن یہ مقام بیانِ آزائِ حسین تھا جب امام یہ قول ارشاد فرما رہے تھے یہ مقام بیانِ آزائِ حلویت تھا یہ امام اس وقت میں بات ہی حسین پہ کرنا چاہ رہے تھے امام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہوگا جو آج میں اس کے اندر جوڑ رہتا ہوں صرف رونے کے لیے رونا صرف مطلب نہیں ہے نماز کیوں نہیں چاہیے میں تو امام نے یہاں کیوں نہیں جوڑا اپنے قول میں یہ لفظ امام نے یہاں کیوں نہیں جوڑا امام نے اور جگہ فرمایا جو نماز کو معمولی لیتا ہے حلقہ لیتا ہے اہمیت نہیں دیتا ہے ہم اہلِ بیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے اور پھر ایک لمبی لص بنے کی نماز نہ پڑھنے والوں کی مذہبت میں جو آئیمہ نے فرمایا مگر یہاں آپ کو کیا پریشانی آتی ہے جب ہم گلیے کی بات ہوتی ہیں اور یہ حدیث سنائی جاتی ہیں نہیں ہر ایک کا مقام ہے وہاں نماز بیان کرنے کے لیے امام نے فرمایا وہ اقوال لیتا ہے روزے کی فضیلت پر اقوال لیتا ہے حج کی فضیلت پر اقوال لیتا ہے عزداری کی فضیلت پر جب آئیمہ فرما رہے ہیں وہ اقوال لیتا ہے جی کیا کسی مسلمان کو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا تہا ہے نا کہ تمام قرآن پڑھیں گے تو ہم عقیدہ بنا سکیں گے مثلا لگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ علیہ السلام اللہ ہو اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے اللہ کافی ہے اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو اسی کتاب میں اللہ نے دو لوگوں کو کافی کہا ہے ایک اپنے آپ کو ایک عالمِ کتاب کو جوالی ہے یہ تو قرآن ہے اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آیت لے کر کوئی بیٹھ جائے اور کیسے آپ قرآن میں تیرے لکھا ہوا ہے تو قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجیز سے مدد مانگتے ہیں اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ سورہ مبارکہ علحم کے اندر لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا اے میرے نبی اے میرے حبیب مجھ سے یہ دعا مانگو کیا دعا مانگو ربی ادخلی مدخلصت کے انواقرشن بجعلی مددن کا سلطان نصیرہ ہے یا اللہ مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار ادافہ یہ بھی تو قرآن ہے اس علوات پڑھتا ہے محمد وعالی تو قرآن مجید کے اندر اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی حق شفاعت نہیں رکھتا تو اسی قرآن کے اندر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے مگر جسے اللہ چاہے گا وہ حق شفاعت رکھے گا تو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کے بعد ایک عقیدہ بنانا ہوتا ہے نظریات جو آج آپ کے بزرگوں نے ہم آپ کو بنا کے دیئے ہیں یعنی ہمارے بزرگوں نے یا اہل سنت کے بزرگوں نے جو اہل سنت کو اپنے نظریات بنا کے دیئے ہیں یا شیعہ علماء نے ہزار سال پہلے اور چودہ سو سال پہلے اور تیرہ سو سال پہلے جو عقائد بنا کر دیئے اس کے پیچھے ان کی محنت ہے پورا قرآن پڑھا ہے اسی ہزار سے دائمہ کی حدیثیں انہیں پڑھا ہے ان ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد وہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے نظریات بنایا مثلا نظریات بنایا اصول دین پانچ ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت فروعات دین یہ دس ہیں اور پھر گنتی کی نہیں کہ نماز روزہ حج زکاة خمز جہاد عمر بالماروف یہ اس کے پیچھے کام ہوا ہے اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے آج آ کر کوئی کھڑا ہو کر مصرے کی طرح مصرہ لگا رہا ہو نہیں ایسے نہیں ہوگا بھئی اس کے پیچھے محنتیں ہیں یعنی آج آج مصرے پہ مصرہ وہ باندھ رہے ہوتے ہیں جن کو ایک سے لے کے دستہ کربی میں گنتی نہیں آتی اور وہ ایک نیا نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور بیچارے پھر مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف میسج کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بنیاد نہیں تھی نا بیس نہیں تھی بنیاد نہیں تھی ان کا یہ کام بھی نہیں تھا بھئی اب ہمارا شاہ صاحب اگر ہیدر آباد جانشوروں کی زمینوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم زمینوں کے بارے میں ہی شاہ صاحب سے پوچھیں گے نا اگر شاہ صاحب مسال کے طور پر کسی اور شعبے میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے شاہ صاحب آپ کا شعبہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا شعبہ نہیں ہے مگر وہ تباہ آزمائی کرنا چاہے ہیں یہ اللہ کا دین ہے بھائی تمہارے جانوروں کا بارہ نہیں ہے سلوات پڑھے درہا محمد و آل محمد اس سے بہتر اور بلند سلوات تو گفتگو اور بات یہ ہے کہ انسان جب تک اس کا دل نرم نہیں ہوگا اس کی نمازوں میں اس کو زائطہ نہیں آئے گا جب تک دل نرم نہیں ہوگا اس کے روزوں میں اسے مزہ نہیں آئے گا نہیں اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں بھوک مر رہے ہیں ست سترہ اٹھارہ گن کے سے حج پہ بھی چلے گئے کسی اور ملک گھوم کر آجاتے تو شاید اچھے منظر نظر آجاتے پیسے ہی خرچ کرنا تھا تو وہاں جا کے بھی پوچھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ مطلب کیا ہے تواف کیوں کرتے ہیں یہ پندرہ بیس لاکھ خرچ کر کے بھی آگئے تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تواف کیوں کرتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ رسمی طور پر تو مسلمان ہیں دل ابھی تیار نہیں ہے دل کو تیار کرنے کے لیے دل کو آمادہ کرنے کے لیے بہترین نسخہ اہل بیت نے حسین پہ کلیہ رہا ہے یہ آپ یقین جانی ہے میں آپ سے ارس کر رہا ہوں میں آج ہی اتفاق سے سعید حسن نصر اللہ کے کلیب دیکھ رہا تھا جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سراسی آنکھ اٹھا کے دیکھیں سعید حسن نصر اللہ بڑی بڑی طاقتوں کو ذراسی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو ان کا دم نکل جاتا ہے وہ آج میں دیکھ رہا تھا کلیب کے امام حسین کے مسائد سن کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اس طرح کی شخصیات کا رونا دشمن کو مضبوط کرتا ہے اس طرح کی شخصیات کا رونا گریہ دشمن کو خوش کرتا ہے مگر کیا ہے امام حسین کا کے لیے کہ جو دنیا کی نام تو حسین کا نام سن کے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور رو رو کر بتاتا ہے کہ میری طاقت ہی یہ کے لیے آئے میرے عزیزوں میرے بچوں کانوں میں آپ کے بھی بہت ساری باتیں ڈالی جا رہی ہیں ہماری بھی سن لیجیے آپ سلوات پڑھے محمد و عالم میں ہرگز کسی کے خلاف نہیں بول رہا مگر اپنی بات کو تو روشن کرنے کا حق رکھتا ہوں یہ جو گریہ ہے نا یہ یو محمد حسین پہ گریہ ہے یہ انسان کے پاس بہت بڑی قیمت ہے بہت بڑا سرمایہ ہے جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں تاریخ بشریت میں ایک لمبی لس بنایئے کامیاب ترین لوگ جنہوں نے بشریت کی خدمت کی ہے مسلمانوں میں کم سے کم مان لیجیے جس تک ابھی حسین ہی نہیں پہنچے نیو یورک میں اور اٹلی میں اور فرانس میں اور مثال کے طور پر میری لینڈ میں اور کینیڈا میں ایک فلا شہر کے اندر اگر جروس نکل رہا ہے اور انگریز پوچھتا ہے کہ کون حسین اسے اگر حسین مولا نہیں پہنچایا گیا تو اس میں تو مسلمان کا فصول ہے لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حسین کون ہے تو پھر وہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا وہ پنکہ پھر حسین کا مرید ہو جاتا ہے لیکن جنہیں پتہ ہے کہ امام حسین کون ہے ان میں مسلمانوں میں گیا اگر آپ لسٹ بنائیں گے کہ کامیاب ترین لوگ بڑے لوگ حسین لوگ مضبوط لوگ فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ دنیا کو چلانے والے لوگ دنیا کو اپنے اشاروں پہ چلانے والے لوگ زیادہ تر کامیاب ترین لوگوں کے لسٹہ بنائیں گے تو وہ کو جو حسین پر ہوتے ہیں گریہ انسان کے دل کو آمادہ کرتا ہے خوشو کی کیفیت کو ایجاب کرتا ہے جس کا فائدہ نماز میں بھی ہوگا پھر روزے میں بھی ہوگا پھر حج میں بھی ہوگا پھر زکاة دینے میں بھی ہوگا صبر کا کوئی تعلق صبر کا کوئی تعلق گریہ سے نہیں ہے ہاں صبر سے نہیں ہے صبر کہتے کسے ہیں مجھے تھوڑی سی تسلی دیجئے کہ آپ میرے ساتھ ہیں صبر صبر کہتے کسے ہیں صبر کا دوسرا نام استقامت ہے ڈٹا رہنا جوا رہنا میدان چھوڑ کے نہ جانا جو کام شروع کر دیا ہے اسے مکمل کرنا سامنے والے کو جو مخالف ہو اور رکاوٹ ہو اسے کمزور سمجھنا اور اپنے آپ کو تاتتور سمجھنا مقابلے کی صلاحیت اپنے اندر بڑھاتے رہنا میدان چھوڑ کے نہ جانا اور ہمیشہ مصبت سوچنا اور اتشانداز سے آگے بڑھنا صبر یعنی صلاحیت صبر یعنی استقامت کی صلاحیت ہاں صبر کے بارے میں آئیں میں اہل بیت نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ صبر صلاح ستن صبر کی تین قسمیں ہیں حدیث سنا رہو آپ کو فرماتے ہیں صبر صلاح ستن صبر کی تین قسمیں ہیں صبر علی المصیبہ مصیبت پر صبر صبر علی الماسیہ معاسیت اور گناہ کا موقع مل جائے اور انسان صبر کر لے محصول فرماتے ہیں گناہ کا موقع مل رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی ویڈیو نہیں بن رہی کوئی تصویر نہیں کھچ رہا کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا مگر پھر بھی جانتا ہے کہ صرف ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور یہ اپنے آپ کو روک لے اور گناہ نہ کرے تو یہ بھی صبر ہے اور تیسری قسم معاسم نے فرمائی الصبر علتا اللہ رسول اور اہل بیت کے حکم اور ان کے فرامین پر قائم رہنا یہ خود ایک صبر ہے فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہمارے حکم پر قائم رہنے سے لوگ اچھوت ہو جائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے حکمات پر عمل کرنے والوں کو اچھوت کہا جائے گا لوگ ان سے بچیں گے لوگ ان سے دور ہٹیں گے فلا ایسا ہے آپ دیکھئے مثال کے طور پر بڑے شہروں میں کیا ہوتا جا رہا ہے ایک بڑی بیماری آئیوی ہے بے پردری کی بے ہجابی کی اور اگر ان بڑے شہروں میں شاپنگ مالوں میں اور وہ جی معلوم ہوا کہ جہاں شادی ہوتی ہے کیا بولتے ہیں بینکیوٹ میں اگر خواتین کوئی چادر پہن کر آ جائے تو پھر سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھنا تو تمہیں چاہیئے تھا مضمت تو تمہاری کرنی چاہیئے تھا مضمت تو تمہاری کرنی چاہیئے تھی کہ تم بغیر چادر کی کیوں آئی ہو مگر وہ پورا ماحول اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جو چادر پہن کے آگئے ہیں یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہمارے حکم پر عمل کرنا ان لوگوں کو اچھوٹ بنا دے گا دور ہٹ رہے ہوں گے لوگ یہ تو دقیانوس ہیں یہ تو پرانی ہیں یہ تو پرانے آپ کام کر رہی ہیں یہ آپ تو دور بدل گئے آپ یہ تھوڑی ڈریس پہنا جاتا ہے اب یہ لباس تو نہیں پہنا جاتا اب یہ نہیں کیا جاتا وہ نہیں کیا جاتا اس طرح کی گفتگو لیکن اس پر قائم رہنا پاس اگر باتیں جو ہمارے حکم پر قائم رہے وہ خود صابر ہیں تو بس صبر تین طرح کے ہو گئے مسیبتوں میں میدان چھوڑ کر نہ جانا استیفے نہ دینا آل فال نہ بکنا یہ کیا بات ہوئی پریشانی بڑی تم بھاگ رہے ہو جب تک ادارہ بہت اچھا چل رہا تھا تو تم ستر بنے رہے اور اب جب ڈریشن نہیں ہے اب جب وسائل نہیں ہے اب جب پریشانیاں بڑ گئی ہیں تو تم استیفے نکھ رہے ہو کامیابی تو یہ ہے کہ پرے وقت میں بھی کھڑے رہو جیسے اچھے وقت میں کھڑے رہے ہیں یہ صبر کا ایک جلوہ ہے میدان نہ چھوڑنا صبر کا ایک جلوہ ہے اسی طرح گناہوں پر اپنے آپ کو روک لینا میرے بچوں جوانوں میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ اکثریت جوانوں کی مجلس میں تشریف فرمائے ہیں آپ سے میں گزارش کروں گا اس وقت جو آپ کو اللہ نے ایک دور اور ایک دورانیاں اور ایک سن و سال دیا ہے اس میں اگر آپ نے اپنے روح کو آلودگیوں سے بچا لیا تو آپ کے اندر ایک طاقت ایجاد ہوگی جو آپ کے اداروں میں آفیسوں میں کاروبار میں بھی کامائے گی اور گھروں میں اور محلوں اور شہروں میں اور علاقوں میں بھی آپ بھی کامائے گی اس صلاحیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اس بات کا خیال رہے کہ گناہ کا اگر ماحول آ جائے گناہ کا کو موقع مل جائے تو اس سے پرہیز کیا جائے اس سے بچا جائے اور یہ سوچ کر بچا جائے کہ مجھے دیکھنے والا اللہ ہے میں اگر اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ دسیوں موبائل مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں تو میں محتاط بات کروں گا لیکن اگر میں کوئی ایسی بات کرنا چاہوں کہ جو مثلاً کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے مگر کرنا بھی کسی ایزاویہ سے صحیح ہو تو میں چاروں طرف دیکھوں گا کوئی مجھے ریکارڈ تو نہیں کر رہا اور پھر مجھے بات کر دوں گا لیکن مجھے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ موبائل اور یہ کیمرے ریکارڈ نہیں کر رہے تو اللہ کے کرامن کا زمین ہوئے اللہ نے دو بندے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور یہ مسلسل لکھ رہے ہیں ہمارا کام اور صبح سے شام تک لکھتے ہیں اور پھر شام کو مٹاتے بھی ہیں یہ اللہ کا کرم دیکھئے وہ جو قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے عدل بھی اللہ کا کام ہے عدل کرنا بھی اللہ کا کام ہے اور احسان اور مہربانی اور کرم فرمائی بھی اللہ کا کام مگر وہ اکثر کرم فرمائی کرتا ہے اور وہ یہ کہ جب یہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے ابھی نہیں لکھو ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لی اور جب نیکی کا ارادہ کرنیتا ہے تو کہا اللہ کہتا ہے لکھ لو اس نے ارادہ تو کر لیا یہ اس کا کرم ہے تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور ایک آجز اور ایک ناتوان سا بتا ہوں کہ اپنی جوانیوں کو محسوس رکھیں گناہ تنہائی کا گناہ اور خاص طور پر عمومی گناہ اور علمی گناہ تو اس سے زیادہ ختم مارک ہے جی کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے نماز روزہ آجی سب اللہ کی عبادت ہے لیکن روزہ کے لئے اللہ نے خاص طور پر کہا ہے کہ اس کا عجر نہ خود دوگا روزہ کا عجر میں اپنے ہاتھ سے دوگا کیوں اللہ نے کہا کہ روزہ کا عجر میں اپنے ہاتھ سے دوگا کیونکہ روزہ واحد عبادت ہے جس میں انسان عملی طور پر تنہائی میں بھی سامنے پانی رکھا ہو تب بھی نہیں پیتا کھانا سامنے رکھا ہے گھر میں گوئی بھی نہیں ہے فریج میں نعمتیں اللہ کی رکھیویں ہیں اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور یہ روزہ کی حالت میں ہے تو یہ پانی نہیں پیتا یہ شربت نہیں پیتا یہ کھانا نہیں کھاتا اس کے ذہن پر ایک چیز حاکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کام اللہ دیکھ رہا ہے کی نیت کے ساتھ تو پھر اللہ کہتا ہے اس کا عجر بھی محلوم ہے بس یہ جو روزہ میں پریکٹس ہم کر رہے ہیں وہی اگر نماز میں بھی ہو جائے وہی اگر ہمارے حج میں بھی ہو جائے وہی ہماری مجلس میں ہو جائے میں کہتا ہوں اس مجلس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوگی اگر میں اس کو سمجھ لو یہ مجھے فرش سے عرش تک لے جاتی ہے یہ مجھے زمین پر بیٹھے بیٹھے میراج کرواتی ہے مجھے یہاں رہتے ہوئے فرشنوں کا دوست بناتی ہے مجھے یہاں رہتے ہوئے اولیاء سے عشنائی کرواتی ہے میرے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے میں کسی کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا کیا معلوم کہ جسے میں دیکھ بھی نہیں رہا وہ میرے برابر میں بیٹھا ہوں پچانسیوں مثالیں ہیں یہ روحانی مسائل ہیں لہٰذا اس کے اندر بھی میں خلوص کے ساتھ اس لیے نہیں آئے ہوں کہ سجاد شاہ صاحب اور ان کے بھائیوں کو خوش کروں مثلا بھئی انہوں نے دیکھ لیا تو کہیں گے بھئی بہت شکریہ آپ آئے نہیں جاؤں گا تو کہیں کھڑے ہو کہ ٹوک بھی دیں گے کہ مجلس میں کیوں نہیں آئے اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے مجلس میں آ رہا ہوں کہ میرا تعلق حسین سے میں امام حسین کی خاطر مجلس میں آ رہا ہوں ہاں سمنی طور پر ان سے بھی ملاقات ہو گئی لیکن اس لیے نہیں گئے تھا کہ ان سے ملاقات تو ایک سلمات پڑھ لیں درہا حبی کے دارے عزیزو ایک صابر مولا کا تذکرہ ہے اور تاریخ سے صبر میں اگر آپ گنتی گنیں گے تو حسین کے پیاری سردار نظر آتے ہیں پانچ طرح کے تھکے تو نہیں ہیں میں نے جو مضمون لیا ہے میں اسی میں رہوں گا پانچ طرح کے امتحان ہے جو اللہ پانچ طرح کے امتحان ہے جو اللہ ہم میں سے کسی سے ایک کسی سے دوسرا کسی سے ان میں سے تیسرا کسی سے ان میں سے چوتھا رہتا ہے باہد عباس حسین ہے جن سے اللہ نے پانچوں امتحان ایک ساتھ لی مرحبا سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ان پانچ امتحانوں کا تذکرہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْعَنْفُسْ وَالْثَوَرَاتِ میں پانچ طرح کے امتحان تم سے لوں گا کسی سے ان میں سے ایک کسی سے چوتھا کسی سے دوسرا ضروری نہیں ہے کہ سب سے چاپ پانچوں لوں مگر یاد رہے کہ یہ پیپر ہے تمہارا میں نے تمہارا پیپر پہلے ہی آؤٹ کیا ہوا ہے دیکھ کر مجھے امتحان دو اوپن بک ٹیسٹ کا تصور اللہ نے قرآن میں پہلے ہی دیا ہوا ہے آج جدید نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ بہترین نظام تعلیم اس وقت بنے گا جب امتحان گاہ میں تعلیم علم کو وہ کتاب پکڑا دی جائے جس سے پیپر بنایا گیا ہے کہ پیپر اس کتاب سے بنایا ہے کتاب دیکھ کر حل کرو یہ جو اوپن بک ٹیسٹ کا تصور ہے نا یہ آج دنیا کے کامیاب ممالک کے اندر ہے ہمارے ہاں تو شاید ابھی اس کو سوچ نہیں بعض لوگ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ اوپن بک ٹیسٹ کا تصور اللہ نے قرآن میں دیا ہے میں تمہیں پہلے پانچ پیپر بتا دیتا ہوں تمہاری زندگیوں میں یہ پانچ پیپر آئیں گے ان میں سے کسی سے امتحان تم میں سے دو گا کیا کیا تمہاری زندگیوں میں خوف آئے گا در لگے گا کسی سے وہ امتحان ہوگا جب کبھی میرے بچوں جوانوں پھر میں آپ کا شکریہ دا کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں بیٹھیں آج کا جوان اگر کسی لذت کو چھوڑ کر حسین کی ذکر کی لذت میں آ رہا ہے یہ بہت بڑی اس قوم کا مستقبل بہتر ہونے کی علامت ہے خوف کسی سے ڈر لگ رہا ہو نا میں آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کسی سے ڈر لگ رہا ہو تو اسے امتحان سمجھنا اسے اینڈ نہ سمجھنا آخر نہ سمجھنا ابھی تو پیپر شروع ہوا ہے ابھی تو بات شروع ہی ہے ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں اس خوف سے بہار آنا ہے میں ہرگز لڑنے لڑانے کی بات بھی نہیں کر رہا جی خوف سے بہار آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فلاں کو تھپڑ مار دوں اسے خوف دلا دوں نہیں میں نہیں ڈر رہا آپ کچھ بھی بولتے رہے ہیں میں خاموشی سے سن بھی لوں گا آپ پڑھے ہیں میرے آپ افسر ہیں میرے آپ حاکم ہیں اس علاقے کے آپ کسی فورس کے نمائندے ہیں آپ مجھے کچھ بھی کہہ رہے ہیں میں خاموشی سے سننوں گا اس لیے کہ میں آپ سے ٹکرانا تو چاہتا ہوں مگر آپ کے کہنے سے مجھ میں کوئی فرق نہیں پڑھا اس لیے کہ میں خوف زیادہ ہوں نہیں آپ اپنا کام کیجئے میں بھی امتحان دے رہا ہوں سلوان پڑھے محمد والے خوف خوف بہت بڑی کمزوری ہے انسان کے اندر جو وہ بہت بہادر لوگ آپ کو نظر آئے نا اول تو میں اہلِ بیت کے چانے والوں سے کہوں گا آج اس مجلس میں بھی اور جہاں جہاں یہ بھی ویڈیو جائے گی اور بعد میں سنیں گے کہ ان سے پیار کریں کہ جو ڈر پوک نہیں ہوتے ان کا احترام کریں جو شجاہ ہوتے ہیں علی والوں کو بزدلوں سے تو دوستی کرنی نہیں چاہیے علی والوں کو ہمیشہ پیار کرنا چاہیے بہادروں سے شجاہوں سے شجاہ اگر کوئی بندہ آپ کو ملے تو اسے قریب ہو جائیں اور شجاہ لوگوں میں اگر کوئی شجاہ بند آپ سے ملے تو اس کو کہیں کہ مجھے آپ سے ایک ہی سوال ہے اور وہ سوال ہی ہے کہ یہ فرمائیے یہ شجاہت آئی کیسے ہاں ہاں سیکھنا ہے نا ہر ایک کے پاس علیہدہ نسخہ ہوگا ہر ایک کا علیہدہ تجربہ ہوگا ہر شخص علیہدہ انداز سے شجاہ بنا ہوگا اگر میرے پاس پانچ طریقے آگئے توجہ ہے بھئی مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے نا یہ باتیں میں کیا کر رہا ہوں اگر میرے پاس پانچ طریقے آگئے کہ بہادر ایسے بنتے ہیں شجاہ ایسے بنتے ہیں تو آپ یقین جانئے وہ ایک طریقے سے شجاہ بن گیا آپ پانچ طریقوں سے شجاہ بن گیا زیادہ بڑے شجاہ بن جائیں گیا اس سے زیادہ بڑے کارنامے کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی کمزوری انسان کی وہ خوف ہے جی میں اس پہ کام کر چکا ہوں میرا دل کرنا ہے میں اس وادی میں کوئی گھٹے رکھ جاؤں خوف خوف بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی اور شجاہ بہت بڑا سرمایہ ہے یہ خوف کبھی پڑھائی کے دوران آتا ہے یہ خوف کبھی نوکری کے درمیان آتا ہے اور بار بار آتا ہے یہ خوف کبھی کاروبار میں آتا ہے یہ خوف کبھی کسی سفر میں آتا ہے یہ خوف کبھی کسی افسر کے سامنے جاتے بھی آتا ہے خوف ایک کیفیت کے نام ہے اچھا چہرہ بھی بتا دیتا ہے کہ خوف زدہ ہے یہ چھپا بھی نہیں پاتا کہ میں خوف نہیں کر رہا یہ اندر کی کیفیت چہرے سے آیاں ہو جاتی ہے یہ جو چہرہ ہے نا ایک بالش کا یہ مملکت بدن کا ترجمان ہے آپ بولیں یا نہ بولیں یہ بولتا ہے چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ سوچ کیا رہا ہے اور اگر کوئی تعلق کسی کا تجربات سے اچھا ہو تجربات سے گزرا وہ انسان ہو اور روحانی دنیا کا بھی بندہ ہوتا تو بتا بھی دیتا ہے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو یہ جو علیہ الہی بتا دیتے ہیں نا کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو جی وہ موجزہ ہے اور موجزہ ناممکن کو نہیں کہتے ممکن کا وہ رستہ جو اب تک ہمیں نہیں پتا تھا اسے موجزہ کا موجزہ کی تعریف یہ ہے خوف زدہ ہونا یہ بہت بڑی کمزوری ہے کیا کریں بھئی میں ان بچوں جوانوں کو ایک نسخہ دے رہا ہوں آج کی گفتو کو گھر میری کچھ خوشکیدہ ہو تو آج برداشت کیجئے مگر مجھے یہ تسلیح ہو رہی ہے کہ میں بچوں کو جوانوں کو کچھ دے کے جا رہا ہوں خوف سے نکلنے کا نسخہ دے رہا ہوں اور میں کیا ہوں میں کون ہوں جو نسخہ دوں گا مولالی دے رہے ہیں ہمیں نسخہ بھی اس سے لینا ہے اس حقیم مطلق سے لینا ہے اس حقیم اول سے لینا ہے اس سب سے بڑے حقیم سے نسخہ لینا ہے جس نے کبھی کسی سے نٹ کر کر بکایا کہ شجاعت کہتے کسے ہیں وہ ایسا شجاعت تھا کہ وہ خود شجاعت بن گیا تھا جس کا نام شجاعت عطا کرتا ہے وہ علی ہے مولا علی کے نام شجاعت لے کر آتا ہے وہ ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا صبح شام آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی آتے جاتے اچھلتے کوتے بیٹھتے اٹھتے ہاتھتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی سکھ سکھ سردار جی کہنے لگے میرا پوتا ایسا کرتا ہے تو میں اپنے پوتے سے موچھا مٹا تمہیں یا علی یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو کہنے لگا دادا کیا کہوں جب میں یہاں لی بولتا ہوں میرے اندر طاقت آتا ہے مولا کا نام مولا کا نام طاقت دے رہا ہوتا ہے شجاعت آور ہے شجاعت آور ہے مولا علی کا نام اب علی نسخہ دے رہے ہیں میں شاید اسی بیان کے اوپر اپنے بیان کو مکمل کر دوں علی مولا خوف سے نکلنے کا نسخہ دے رہے ہیں ہم آتے ہیں جس چیز سے تمہیں خوف آئے وہی کام انجام دو تمہارا خوف نکل جائے گا قبرستان میں جانے سے ڈر لگتا ہے کوئی کہے گا فلاں افسر سے ملتے میں ڈر لگتا ہے کوئی کہے گا جی فلاں ٹیچر سے پڑھنے میں ڈر لگتا ہے کوئی کہے گا جی وہ مجھے مثلا کچھ کھیل کود بھی ایسے ہیں جن میں ڈر لگتا ہے تو مثلا کہے گا جی فلاں کھیل سے مجھے ڈر لگتا ہے تو جس چیز سے بھی ڈر لگے وہی کام انجام دو تمہارا تمہاری وہ گرہ ٹوٹ جائے گی جس گرہ نے تمہیں ہر جگہ ڈرائے ہوا ہے ایک جگہ سے گرہ ٹوٹے گی تو ہر جگہ تو میں شجاعت کا اللہ یہ نعمت اطاعت میں ایک رفعہ میں عرض صرف اتنا کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں کسی نہ کسی چیز سے آزمائے گا بشائم من الخوف والجو بھوک فاقے ہونے لگیں گے پیسہ کم ہو جائے گا ہنڈیا کھانے تین دن بنتے تھے اب ایک بنیں گے ایک بھی چٹنی بنے گی اب پرانی روٹی باسی روٹی کھائی جائے گی پرانی روٹیوں کو کھایا جائے گا اور گزارہ کیا جائے گا پانی سے جو نقسم من الموال مال لٹ جائے گا ڈکیتی ہو جائے گی چوری ہو جائے گی پیسہ چھن جائے گا والانفس جان کا خطہ ہوگا اور سمرات اولاد پریشانی میں جائے گی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ہی اولاد پریشان ہوگی یہ پانچ چیزیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز سے تمہیں عزمہ ہوں گا بشائم کہہ کر اللہ نے کہا ایک چیز کوئی ایک چیز کسی بہت ہوں گے کہ ان کے پاس دونوں چیزوں سے کسی کے پاس تین چیزوں واحد امام حسین جدہ اللہ نے پانچوں چیزوں سے عزمہیا ہے حسین مولا پانچوں چیزوں سے عزمہ گئے ہیں خوف کی کیفیت ایسی ہے کہ جب شمر لشکر لے کر رہا تو بی بیوں کے رونے کی آوازیں بلد ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے لپڑ گئے تھے اس لیے کہ اس لائین نے کام یہ کیا کہ اپنے خوڑوں کو اہلِ بیت کے خیموں کے گرد چکر کروائے ہیں جب ایک ہزار خوڑا دوڑے گا بی بیوں کے خیموں کے گرد تو یہ کم سن بچوں کا حال کیا رہا کوئی جنابِ رباب سے لپتا ہوا تھا کوئی جنابِ امی لیلہ سے لپتا ہوا تھا اور بچے خوف کی کیفیت میں اور گریہ کی آوازیں بلد ہوئی تھی جب خورنِ امامِ حسین کے ایک ہوڑے کی لگام پکڑی تھی تو محمل میں جنابِ زینب رو ہو رہی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے خوربان جائیں ان دونوں بہن بھائیوں پر ان کے تذکرے پر بنا جائیں خوف جو بھوک ایسی ہے کہ یہ پورا خبیلہ جتنا پیاسا ہے اتنا ہی بھوکا بھی ہے یہ تو کرامتِ انسانی ہے نا کہ پانی مانگنا اہم نہیں ہے مگر روٹی مانگنا اہم ہے روٹی مانگنے بہتے کوئی اچھا نہیں سبجھا جاتا ہے مگر اگر کوئی پانی مانگ لے تو اسے برا نہیں سبجھا جاتا ہے اہلِ بیت کے بچوں نے پانی مانگا الاطش الاطش یہ ضرور کہا کہ ہمیں پانی دے دو ہمیں پانی دے دو مگر کہیں نہیں ملے گا آپ کو کربلا کی تاریخ کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی کہا کہ ہم بھوکے بھی ہیں کرامت دیکھی اہلِ بیت کے گھرہ نہیں کہ حتیٰ کوفے کے بازار سے جب یہ سیروں کا قافلہ گزرنے لگا تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ تھے اور کہا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے یہ آواز کسی نے خرید سے سنی اور یہ آواز پہنچی اس خاتون تک جس کے گھر کے سامنے سے یہ قافلہ گزرنے لگا اس نے اپنی قریص کو بلا کے کہا کہ یہ جو قافلے وادے ہیں نا یہ جو سیر ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کوئی بغاوت کی ہوگی وہ یہ جانے اور حکومت جانے مگر یہ بھوکے اور پیاسے ہیں تم خجوریں لے جاؤ پانی بھی لے جاؤ اور دیکھو تمہارا مالک سفر پر ہے میرا شہر نیت کرلو کہ اس کا صدقہ دے رہی ہو تاکہ وہ ساتھ خیلیت سے واپس آ جائے صدقہ کی خجوریں لے کر کنیز نیچے آئی اس بچے کے سامنے پہلے تش دیا کہ خجوریں رکھی تھی اس میں اس نے ایک دانہ اٹھا لیا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی صدقہ تو علینا حرام صدقہ ہم پہ حرام ہے اس بچے نے وہ دانہ واپس رکھ دیا وہ خجور کا دانہ اس بچے نے دوبارہ ساتھ میں رکھ دیا لیکن یہ عورت جو سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ ماجرہ کیا ہے اسے تاج چب ہوا کہ یہ بی بی نے کیا کہا ہے اس خاتون نے کیا کہا ہے کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے وہ اتر کر آئی اور جناب زینب کی قریب کھڑے کے کہنے لگے بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے آپ کون ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے اب ایسی کیفیت میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے ایسی کیفیت میں اگر کوئی آشنا مل جائے تو دل کرتا ہے اس سے لپٹ کے روائیں جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو بیشانتی ہے کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہنے اجر رکم اللہ اور اہل بیت کے احل بیت کے افراد میں ایک کنام عباس ہے بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو بیشانتی ہے تو آہستہ سے کہنے لگی اگر یہاں بیروں کا بزر نہ ہوتا تو میں اس بی بی کے بارے میں بتاتی میں نے اس بی بی سے قرآن کی تفسیر پڑھ لی ہے میں نے اس بی بی کی خدمت میں کچھ زن گزارے بس جب اس نے یہ جملہ رہا اب جناب زینب سے نہیں رہا گیا بی بی نے فرمایا اہل میں حبیبہ بیشانتی ہے بی بی نے اس کا نام نیا اہل میں حبیبہ بیشانتی ہے زینب تمہارے ساتھ نے کھڑی حجر رکم اللہ حجر رکم اللہ حق ہے بلند آواز سے کی لیہ میں آج کی مجلس میں ایک بی بی کو سلام کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ بی بی دو بچوں کی ماں ہیں وہ بی بی جس نے ایک کمائی کرملا میں لٹائی اور ایک کمائی کو زندان شام میں چھوڑ دیا جنابِ علی اصدر کی ماں اور جنابِ سکینہ کی ماں علی کے نامی جنابِ رباب بڑا چکر تھا اس بی بی کا امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے رکھتے ہیں جن میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں سکینہ نے بھی بابا سے وفاداری کا حفظہ کیا اور زوجہ رباب نے بھی اور سلام ہو امام حسن کی غربت پر امام حسن کی غربت پر سلام جنابِ امام حسین کی زوجہ دھوپ میں لاشا دیکھ کر گئی تو جب تک زندہ نہیں کبھی سائے پر نہیں اور امام حسن کی غربت سنیں گے امام حسنِ مشتبہ کی غربت سنیں گے امام حسین کی زوجہ تو جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں اور یہ کہتی تھی اپنے آپ سے میں اپنے شوہر کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی ہوں یہ امام حسین کی زوجہ ہیں اور امام حسن کی غربت سنیں گے خود زوجہ زہر دے رہی ہے ایک بھائی کے حالات کیا ہیں دوسرے بھائی کی مظلومیت کیا ہے جنابِ رباب ایک عجیب ماں ہے یعنی اگر ہم تاریخِ کربلہ کو دیکھیں تو بڑا حوصلہ ہے اس بیوی کا بہت بڑی خاتون قربان جائیں ہماری اولادیں ہماری نسلیں جنابِ رباب کی جوزیوں پر بہت بڑی شائرہ بنی بہت بڑے کلام کہے مرسیہ کہے امام حسین پر جنابِ رباب کے عربی میں مرسیہ ہیں کربلہ کو یاد کر کے یعنی یہ جو ذکر آج ہم تک پہنچ رہا ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس کے سورس کیا ہے یہ کہاں سے آئے آپ کے پاس اتنی جزوی باتیں آپ کہاں سے کرتے ہیں آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ حسین جب گھوڑے سے گرے تو ذل جنا سے کیا کہہ رہے تھے آپ ذاکرین یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب امام حسین کی گلے پر خنجت سب رہا تھا تو حسین کیا بول رہے تھا آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ خیمے میں گئے تو بی بیوں سے کیا بات کر رہے تھے یہ کہاں سے بولتے ہیں آپ آج کا سنی بچہ اور ہمارا شیعہ بچہ بھی جو متاثر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ جزوی باتیں کہاں سے لے کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں جو ہمارے پاس ذرائیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ بات کرتے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ پانچ چھے ذریعوں میں سے کبھی آپ مجھے یاد دلائیں گے تو میں وہ ذریعے بتاؤں گا وہ لکھتا ہے وہ تاریخ پڑھ کے لکھتا ہے میرانیز میرانیز کے مرسیوں میں اتنی طاقت کیوں ہیں اتنے اثر انداز کیوں ہیں میرانیز کے مرسیے اس لیے کہ کہتے ہیں میرانیز کو زافر جن نے خود بتایا کہ میں نے کیا دیکھا کربلا میں میں نے کیا دیکھا اور وہ بتاتے جاتے تھے اور میرانیز مرسیاں لکھتے تھے اس لیے میرانیز کے مرسیوں میں مصروں میں اتنی گہرائی ہے کہ اس کو سن کر انسان متاثر ہوئے بغیر رہی نہیں سکتا جو خود دیکھے اور پھر مرسیہ لکھے ان میں ایک نام جنابِ رباب کا ہے سب کچھ خود دیکھا ہے خود سنائے اور پھر مدینے میں آ کر مرسیہ لکھا ہے اور کیا بفادار دوجہ ہیں ایک سال سے زیادہ زندہ دے رہی ہیں اور ایک سال تک سوائے رونے کے کوئی اور نام نہیں تھا ایک سال تک سوائے عزداری کے اور کوئی کام نہیں تھا دوب میں بیٹھ جاتی تھی حسین والا کو یاد کر کے مرسیہ لکھتی تھی جنابِ علی اصغر کو یاد کر کے مرسیہ لکھتی تھی جو رو رہے ہیں ان کے لیے میں ایک عجیب چملہ جو جنابِ رباب سے منصوب ہے جنابِ رباب مرسیہ لکھ رہی ہیں اور حضرتِ علی اصغر کے اوپر مرسیہ لکھ رہی ہیں اپنے بچے کو یاد کرتے میں کہتی ہیں علی اصغر میں نے بڑے بچے دیکھے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لارڈ اٹھایا جاتا ہے ان سے محفت اور پیار کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ان کے فاہشوں کو پورا کیا جاتا ہے کہ ماں سے اسے علیمدہ کیا جا رہا ہے اس کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان سے لارڈ کیا جاتا ہے مگر میں نے تب جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا دودھ تیر سے چھوڑایا گیا جب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا تو جنابِ رباب چیخ مار کر روئی ہے بلند آواز سے جنابِ رباب نے گریا کیا اتنا اونچہ گریہ کیا کہ ایمان حسین خیمے کے قریب آگئے جس خیمے سے رونے کے آواز آ رہی ہے فرمایا بہت زینب یہ کیا ہے میں بھی زندہ ہوں عجیب جملہ ہے میں بھی زندہ ہوں بی بیوں سے کہو کہ ابھی نہ روئیں فرمایا حسین جب آپ مدد کے لئے لوگوں کو پکارتے ہیں تم کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا یہ بچہ خود کو جھولے سے گناتے ہیں امام نے فرمایا لاؤ اس کی ماں سے کہو کہ اسے تیار کر کے میری گود میں لیتے میں اسے پانی بلا کر رہا ہوں جنابِ رباب نے اجلا سکورتا پہنے کمر میں چھوٹا سا رومال باندھا جیسے مجاہد کمر میں پٹکا بانتے ہیں کمر سیدھی کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا رومال کمر میں باندھا جنابِ علی اصغر کے چہرے پر سر پہ امامہ باندھا آنکھوں میں سرمہ دیا بالوں میں کنگی گی اور بیشانی کا گوشہ دیتے بھی کہا آگر جنت میں دادی زہرہ نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے تمہارا موں کیوں نہیں دھولایا کہتے ہیں نا ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا جو رونا چاہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں اللہ آپ کو آزاد عطا فرمائے امامِ حسین کی گوڑ میں یہ نمنا سا بچے لاکر جنابِ رباب نے دیا اور امیر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شمبیر بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شمبیر اُلٹ دیا علی اصدر کی آسفی رو ایسے اُلٹ دیا جیسے مجاہد میدان میں جا رہا اور تلوار چلائے گا بھی ابھی مقابلہ کرے گا دشمن کا اپنی گولد میں لے کر میدانِ کربلا میں پہنچے دشمن سے خطاب کیا اگر میں تمہارا تو ہی خطاکار ہوں اگر میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے تو اس پیاسے بچے کو پلا دو کہ کچھ دیر بات مر جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھروں میں بھی ہیں اتنا بڑا بچہ جو چھے مہینے کا آج ہی ہوا ہے جو آشور کے دن ہی چھے مہینے کا ہوا پورے چھے مہینے کے ہوئے ہیں آشور کے دن شاید ایک سبب یہ بھی تھا کہ نو محرم کو حسین نے چاہا کہ جنگ آشور کو ہو فرمایا ایک دن جنگ آگے بڑھا دو جب وہاں سے نو محرم کو آغاز ہوا نا جنگ کا تو مہم نے فرمایا آشور کے دن جنگ کرو ایک سبب علی اصدر بھی تھی میرا بچہ بھی چھے مہینے کا رہی ہے ابھی ایک دن نساب میں کم ہے فرمایا اگر میں نے تمہارا کچھ کیا ہے بگاڑا ہے تو مجھے پانی نہ پلاو مگر یہ بچہ کچھ دیر کا مہمان اسے پانی پلا دو میں آپ رونے والوں سے سوال کرنا ہوں اتنا چھوٹا بچہ کتنا پانی پیے گا کتنا پانی پیے گا کوئی مشہ چاہیے تھی کوئی گوزہ بھر کے چاہیے تھا ایسے بچے کو تو دو خطرے پانی بلائے جاتا میرے ایک استاد مسائب حضرت علی اصدر کے بیان کر رہے تھے ہم چند دوستوں کے سامنے چند شاکرتوں کے سامنے کہنے لگے کہنے لگے ایک دن میں اپنے گھر میں بہت رویا اس کا سبب یہ ہوا کہ میرا شیر خوار بچہ اپنے بچوں پڑے ہو چکے تھے اس وقت پرانی بات کر رہے تھے میرا شیر خوار بچہ بہت دیر سے رو رہا تھا کپڑے بدلوا دیے جگہ بدل دی پچاس کام کر لیے مگر رونے سے اس کا وہ رونا اس کا بند نہیں ہو رہا تھا تو کہنے لگے کہ میں نے گودھ میں اٹھا کر اسے تہل لگا رہا تھا تو جب وہ جگہ کے قریب سے میں گزرتا تھا جہاں جگہ میں پا نہیں رکھا ہوتا جب ہم جگہ کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ گرتا تھا ہوتا کہنے لگے ہم سمجھ ہی نہیں رہے تو یہ پیاسا ہے یہ تو بول نہیں سکتا کہ میں پیاسا ہوں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں پیاسا ہوں اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ پیاسا ہے کتنا پانی پیتا علیہ ازغر اور میں بچوں جوانے سے کہوں گا نہیں معلوم کہ کس خاندان میں کیا رسم ہے لیکن بعض خاندانوں میں ایک رسم ہے کہ پہلے دس دنوں میں مچھلی نہیں کھاتے اس لیے کہ امام حسین نے علیہ ازغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے آگے تھا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح مو کھلتا اور مچھلی کی طرح مو مل کرتا ہے مگر دشمانوں نے پانی نہیں دیا اور اکتیر علیہ ازغر کے گلے پہ مان دیا بہت رولی ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ گریہ کر رہے ہیں بعض لوگوں کی اونچی آواز پرونے کی عادت نہیں ہوتی امام حسین نے خون گلو اے ازغر کو اپنے چندوں میں لیا آسمان کی طرف دیکھا تو آباز آئی کبھی پانی نہیں مچے گا یہ خون ناہم میں برداشتی نہیں کر سکتا زمین کی طرف دیکھا تو آباز آئی کبھی فصلے نہیں گئیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ آج دنیا اگر رزق پا رہی ہے تو علیہ ازغر کا صدقہ تھا امام نے وہ بچے کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور چہرے پہ مل کر فرمایا کہ یا اللہ میں تیرے سامنے اسی چہرے کے ساتھ آنگا جب زنان شام میں چار سالہ بچی کی گھوٹ میں بابا کا سر آیا تو جنب سکینہ نے بابا کی پیشانی کا گوسن لے کے پہلا سوال یہ کیا بابا آپ کے چہرے پہ کس کا خون لگا ہوا ہے وہ علیہ ازغر کا خون امام حسین کے چہرے پہ لگا ہوا ہے اور قیامت میں جب حسین آئے گے تو اسی چہرے کے ساتھ آئے گے مجلس میرے 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 بیان مکمل ہو گیا مگر دل کہنا ہے کہ ایک منزل ہوا کیا جائے گی حسین مولا نے ننے سے بچے کا لاشا قامل کے حوالے کر دیا ایسے نہیں جیسے میں نے بیان کر دیا عجیب انداز تھا باپ جنازہ اٹھائے تھا ماں تشیر جنازہ کر رہی تھی ماں پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہی تھی ایک چھوٹی سی قامل جنازہ حسین نے بنائی اپنے بچے کو قامل میں لکھایا گرم گرم ریت ڈالی علیہ ازگر تیرا بابا تجھے پانی نہ پینا سکا مگر کربلا کی گرم ریت مبارک ہو جب جناب علیہ ازگر کو دونوں دونوں ماں باپ بچے کے دونوں ماں باپ جب بچے کو کفنا کے خیمے میں آگئے آشور کا دن گزر گیا شام غریبہ گزر گئی سارے شہینوں کے لاشوں کو لالا کے ایک جگہ رکھا گیا ظالموں کے طرف سے ان کے سروں کو جمع کیا گیا تو ساری رات جناب علیہ ازگر کرتی رہی میرا بچہ بچ گیا میرا بچہ قبر کے حوالے میرا بچہ بچ گیا لیکن گیارہ محرم کو جب نیزہ بردار لوگوں نے لاشہ دھوننا چاہا اور ایک جگہ نیزے کے ساتھ لاشہ بہار آیا تو اس ماں نے دور کھڑے ہو کر کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے سر کو کاتا گیا نیزے کی انی پہ سمار کرویا گیا نہ مار اب آپ روتی رہ گئی اے میرے ازگر تجھے کیا دو دو مرتبہ مارا جائے گیا کبھی یاشور کے دن کبھی نیزے پہ سوالی کے بعد وہ مسیبتہ وہ حسینہ اللہ لعنت الواج اللہ خورتالیمی یا اللہ حس عبادت بغبول فرمائے رس عزت میں اضافہ فرمائے خانبادے کے مرموین کی مغفرت فرمائے امام زمانہ کے ضرور میں تاجید فرمائے ہم سب کی آخبت بخیر فرمائے زہن العابدین صاحب اور محسن خان صاحب بیمار ہیں آپ سب کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں اور مسجد سجادیہ کے سکاؤٹس جو جوان ہیں ان سب کے لئے خاص طور پر انتظامات میں جو جوان اور بچے لگے رہے ہیں آپ سب کے لئے آپ سب کی حجات کے لئے مولا علیہ السلام کا واسطہ اللہ اللہ یہ سب فقیر بیٹھے ہیں اور تیرے حسین کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں تیرے رزدیر کے امام حسین کا مقام بہت بلند ہے اور امام حسین کی قربانی میں علیہ السلام نے اپنے بابا کا جو ساتھ دیا ہے وہ تاریخ بشریعت کا ایک منفرد صفحہ ہے اللہ ان انسکیوں کا واسطہ ان سب کی حاجات کو پروفت آسانی آتا فرمائے امام کو ہم سے نازی فرمائے امام کے ضمور میں نازی فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنت اللہ فی الاخرت حسنت اللہ یا حسین